موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو جنت کے زمن میں جنہ حدیث مبارکہ کی ہم تشریحات پڑھ رہے ہیں اگلی روایت جو ہے مبخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے اِنَّ فِي الْجَنَّتِ شَجَرَتًا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ضِلِّهَا مِئَةَ عَامِن اور اس جنت کی کیفیت اس جنت کے درخت کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے سائے میں سوار سو برس چلے گا اور وہ تیہ نہ کر سکے گا اور تم میں سے ایک کے کمان کی جگہ جنت میں اس سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوگا اب یہ جو درخت ہے یہ جو شجرہ ہے یہ طوبہ ہے اس کا نام طوبہ آتا ہے اس کی کیفیت کے مطالق شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہو کہ اس کے ہر پتے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور سائے سے مراد اس کے نیچے کا ایریا وہاں کا علاقہ ہے گیا تجلی الہی اور وہاں کی نورانیت اس کا سایہ ہوگا یہ خود اس درخت کا نور دھوب اور روشنی کو بھی ظل کہتے ہیں ویسے تو غرض یہ کہ یہ سورج والا سایہ یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ جنت میں سورج ہے ہی نہیں تو اس سے مراد اتنا عرصہ ہے کہ اگر وہاں دن رات مہینے و سال ہوتے تو سو سال لگتے اور یہ جو روایت میں کمان کا لفظ آتا ہے نا قوس تو اس سے بھی مراد وہی ہے کہ جب پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو اکیلا آدمی سرائے میں جگہ گھرنے کے لیے اپنی کمان رکھتے تھا تو جنت میں اتنی تھوڑی سی جگہ بھی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اگلی روایت یہ بھی متفق و نیلہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جنت میں ایک کھوکل موتی کا خیمہ ہوگا یعنی کہ ہولو ہولو ہوگا وہ موتی اور اس کی چڑائی اور ایک روایت میں اس کی لمبائی کا ذکر ہے بارال وہ ساٹھ میل آتی اور اس کے ہر گوشے میں اس کے گھر والے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے اتنا فاصلہ ہوگا اس کی تفصیلات بھی بتاتا ہوں جن پر مومن گشت کرے گا اور اس کے دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور سامان چاندی کے ہوں گے اور دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور سامان سونے کے ہوں گے وہاں کی ہر چیز اور قوم اور رب تعالی کو دیکھنے کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہوگی رب کی ذات پر جنت عدم میں اب اس کے جو پوائنٹس ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں پہلا پوائنٹ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اس کی لمبائی جو ساٹھ میل آتا ہے تو اندازہ لگائیں کہ اگر وہ موٹی دنیا میں آ جائے تو اس کی کیا قیمت ہوگی یہاں تو آدھے معاشے کا ایک سچا موٹی کئی ہزاروں کا ملتا ہے تو وہاں تو ساٹھ میل چوڑا ساٹھ میل لمبا ایک موٹی اس کا ڈائیامیٹر ہے سکسٹی مائلز پھر اس کی صفائی اس کی چمک اس کی دمک وہ کیسی ہوگی ہم اس کا دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے اور اس کے ہر گوشے میں اس کے گھر والے ہوں گے کہ دوسرے کو دیکھ نہ سکیں گے یعنی اس موٹی کے مکان کے چاروں گوشے میں اس کے مختلف گھر والے آباد ہوں گے کہیں اپنی دنیاوی بیوی وچے کہیں وہ دنیاوی عورتیں جن کے خوابند کافر ہو کے مرے اور ان کے نکاح میں دی گئیں کہیں وہ کماری لڑکیاں جو دنیا میں بغیر شادی فوت ہو گئیں کہیں حوریں کہیں خدام ان کے علاوہ اور اور ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے اتنا فاصلہ ہوگا جنتی مومن کی نگاہ بہت دور سے دیکھے گی بلکہ ان جگہوں میں عمارتیں مختلف ہوں کی کوٹھیاں بنگلے خیال رہے کہ جنت میں پردہ ہوگا رب فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام اسی طرح فرماتا ہے تو اسی لئے جہاں حیاء کا اور پردے کا نگاہوں کا جھکے رہنے کا ذکر ہے تو یعنی کہ یہاں پر جو لوگ ہوں گے پردہ اس لئے نہیں کہ وہاں فاسق و فاجر ہوں گے بلکہ پردہ اس لئے کہ یہ شرم و حیاء کا تقاضہ ہے بے پردگی میں بے شرمی ہے ہاں دوزخ میں پردہ نہیں ہے وہاں پر پردہ نہیں ہے لوگوں کے درمیان لیکن جنت میں پردہ ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بیویاں کسی کی دعوت کریں تو کیا ہمیں نہیں بلائیں گی میں کہہ نہیں آپ کو نہیں بلائیں گی آپ کو کیوں بلائیں گی غیر محرموں کی دعوت میں اپنی سہیلیوں کے اگر وہ دعوت دے یا صحابیات کو اگر دعوت دے یا خواتین کو کسی دعوت دے تو آپ کو کیوں بلائیں گی اگر آپ کون سے پردہ ہوتا ہے آپ کو تو نہیں بلائیں گی یہ کوئی دنیا تھوڑی ہے اس کا اپنا محل ہے اس کا اپنا گھر ہے وہ جو مرضی چاہے کرے اپنے وقت میں آپ جیسے اپنے وقت میں جو مرضی چاہے کرے وہ پابند تو نہیں ہے دنیا والا معاملہ تو وہاں ہے نہیں اس کا اپنا گھر ہے اس کا اپنا محل ہے اپنی کوٹھی ہے اپنے خدام ہے تو اسی لئے جو ہے وہاں پر جو ہے جیسے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے بعض خواتین اونلی پارٹیز بھی ہوتی ہیں مرد حضرات اس پر نہیں ہوتے خواتین اونلی جلوس ہوتے ہیں خواتین اونلی درس ہوتے ہیں تو وہی حال ہے کہ وہاں پر غیر محرم جو ہے اس سے آپ کا کوئی کسی بھی قسم کا ٹاکرہ ہوگا بھی نہیں اور خیال بھی نہیں آئے گا لوگ کہتے خیال خیال بھی نہیں آئے گا خیال رہے نا کہ جنت کیا ہے یہ سمجھیں پہلے پھر اس کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی اچھا پھر یہ بھی آتا ہے روایت میں اسی روایت میں کہ جن پر مومن گشت کرے گا اب اس سے کیا مراد ہے یعنی کہ مومن کبھی اپنے اس گھر میں جائے گا کبھی اس گھر میں اسے سواری یہ ضرورت نہیں پڑے گی نہ کوئی دیر لگے گی وہ آن کی آن میں ہر جگہ پہنچ جائے گا ہر گھر میں گشت لگائے گا اسی طرح جو اگلی بات اس پر آتی ہے اور اس کے دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور سامان چاندی کے ہوں گے تو خیال رہے کہ جنت پوری جنت کو بھی کہتے ہیں اور وہاں کے ہر باغ کو بھی دوسرے باغ سے یہ تسنیہ بھی ہوتی ہے جمع بھی مگر پہلے معنی سے ہمیشہ واحد ہی آتی ہے جیسے زمین پورے روح زمین کو بھی کہتے ہیں اور زمین کے حصوں کو بھی یعنی کہ یہ میری زمین ہے یہ تیری زمین ہے گھر کی زمین ہے اس کو بھی زمین کہتے ہیں تو زمین کے حصوں کو بھی یعنی جنتی کو چار باغ ملیں گے دو باغ وہ جن کے درو دیوار برطن سامان وغیرہ سب چاندی کے ہوں گے اور دو وہ جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی تو اس لئے کہا اور دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور سامان سونے کی ہوں گے خیال رہے کہ جیسے دنیا کے پھلوں کو جنت کے پھلوں سے کوئی نزبت نہیں صرف نام ایک جیسے ہیں اسی طرح دنیا کے سونے چاندی کو جنت کے سونے چاندی سے کوئی نزبت نہیں بس نام ایک جیسے ہیں وہاں کا تو ایک ذرہ یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہے خالص ہے بالکل اسی طرح اس روایت میں جو آتا ہے کہ وہاں کی ہر چیز اور قوم اور رب تعالیٰ کو دیکھنے کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہوگی تو اس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق دیدار الہی سے ہے جس سے متعلق میں آپ کو کافی دروز دے چکا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اور معاملہ جب آگے چلے گا پھر ابو اللہ السمرقندی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بھی پوری کرنی ہے اس میں سے ایک دو درس اور رہ گئے ہیں جنت سے متعلق دیدار الہی سے متعلق وہ دیکھ لیں گے اس میں بھی کچھ آپ کو ہو جائے گا تو یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ کبریائی کی چادر دیدار کرانے کے لیے ہوگی نہ کہ آڑ کے لیے یعنی سورج پر بخارات کی چادر ہو تو وہ خوبی دیکھ لیا جاتا ہے اگر یہ چادر نہ ہو تو کوئی سے نہیں دیکھ سکتا اچھا جو آخری نکتہ اس روایت میں آتا ہے وہ رب کی ذات پر جنت عدن میں یہ جو جملہ آتا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے تو ظاہر یہ ہے کہ یہاں جنت عدن لغوی معنی میں یعنی پوری جنت کیونکہ ساری جنت دائمی قیام کی جگہ ہے یعنی دیدار الہی جنت ہی میں نصیب ہوگا قیامت میں تو وہاں کی دیدار کی نوعیت اور ہوگی لیکن جنت کے دیدار کی نوعیت اور ہوگی اب اگلی روایت جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوییں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سو منزلیں ہیں اب یہ دیکھیں مختلف درجات کا ذکر ہے حفاظ قرآن کے لیے وہ جو ہر ہر آیت پہ ایک ایک درجہ ہے پھر ایک درجہ جو ہے اس کے اندر پھر کئی مدارت ہیں اسی طرح جنت کے کئی دروازے بڑے ہیں کئی دروازے اندر چھوٹے ہیں پھر جن سو منزلوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد کسرت منازل بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال سو منزلیں ہیں اور ہر دو منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جنت کی منزلوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تو اس روایت میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ صحابہ اکرام جیسے حضور نے فرمایا کہ جیسے تم زمین پر کھڑے ستاروں کو دیکھتے ہو ایسے جنتوں میں ایک دوسرے کے فاصلے ہوں گے درجات ہوں گے تو درمیان کتنا سو منزلیں ہیں اور ہر منزل کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین اور فردوس اعلیٰ یہ فردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی چار نہریں پھوٹتی ہیں تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں افضل جنت آلہ جنت کونسی ہے جنت الفردوس آلہ جنت ہے اس لئے حضور نے کہا فرمایا کہ اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو تو یہاں سے چار نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہوتا ہے تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اب اس کے اندر جو کچھ نکات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اب تک یہ جو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بلڈنگز ہوتی ہیں گھر ہوتے ہیں مختلف قسم کی امارتیں ہوتی ہیں ان میں منزلیں ایک لیول دو لیول ایک فلور دو فلور یہ معاملہ ہوتا ہے وہ منزلیں آپ دیکھیں ایک سٹیڑھی لگاتے ہیں ایک دو سٹیڑھیاں لگاتے ہیں پار ہو جاتی ہے لیکن وہ جو اللہ نے معاملہ رکھا ہے کہ ہر جنت جو ہے وہ دوسرے سے اتنے فاصلے پر ہے کہ بندہ جو ہے سوچتا ہے تو صرف یہی اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر بے شک میرا رب بڑا ہے تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ سو منزلوں میں پھر وہ قرآنی آیات کی تقسیم کیسے ہوگی اور یہاں سو سے مراد کثیر بھی ہو سکتا ہے کہ عربوں میں یہ قائدہ بھی تھا اچھا اس میں ایک اور نکتہ جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی چار نہریں جو جنت الفردوس سے پھوٹتی ہیں تو شارحین فرماتے ہیں شارحین حدیث جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے کہ فردوس میں تمام وہ نعمتیں جمع ہیں جو دوسری جنتوں میں ہیں ان سب کے علاوہ اور بھی نعمتیں ہیں اس طبقے میں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے جنت کی چار نہریں یعنی کہ پانی کی نہر دودھ کی نہر شہد کی نہر اور شراب تہور کی نہر یہ چار نہریں جاری ہیں سب نہروں کا سرچشمہ یہی سے ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے وہ پھوٹتی ہیں خیال رہے کہ جنت میں جتنا درجہ اونچہ اتنا وہاں آرام زیادہ اور دوزخ میں جتنا طبقہ نیچہ اتنی تکلیف زیادہ اگلا پوائنٹ جو یہاں پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اور اس کی عوپ اوپر عرش ہوتا ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ سب سے اونچہ طبقہ یہی فردوس ہے جس پر جنت ختم ہے اس لیے اسی کی طلب کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ حکم سب کو ہے اور اس کی چھت جب عرش ہے تو یعنی کہ یہ سب سے آلہ درجہ ہو گیا اس لیے فرمایا کہ جنت الفردوس مانگا کرو اس لیے اسی روایت میں فرمایا کہ رب تعالی دے گا اپنی مرضی سے مگر ہم مانگنے میں کمی کیوں کریں خوب بلند حوصلہ کر کے مانگیں رب کریم کی عطا مانگنے میں آپ کو ہچکچاٹ نہیں ہونی چاہیے جب وہ دینے برقادر ہے اور ہمارا کام مانگنا ہے تو ہمیں مانگنا چاہیے اگلی روایت جو اس زمن میں آتی ہے اسے حضرت آنس روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے انہ فی الجنتی لسوقا یعچونہا کل جمعہ اور جہاں جنتی ہر جمعہ کو آئیں گے تو شمالی ہوا چلے گی ان کے چہروں ان کے کپڑوں میں بھر جائے گی جس سے ان کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا پھر یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے جو حسن و جمال میں بڑھ چکے ہوں گے اس پر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے کہ حسن و جمال میں اضافہ کس وجہ سے ہوگا اس کی تفصیل وہاں ہیں یہاں اختصاراً موجود ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تو لوٹیں گے تو ان کا حسن و جمال بھی بڑھ چکا ہوگا ان سے ان کے گھر والے کہیں گے اللہ کی قسم تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے تو یہ کہیں گے رب کی قسم تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بڑھ گئے تو اب اس میں جو چند نکات آتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں تو وہاں یہ جو بازار ہوگا یہ بازار کاروبار کا یا خرید و فروخت کا نہیں ہوگا بلکہ یہ آپس کی ملاقات کا ہوگا جس کی تفصیلات میں آپ کو علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے دے چکا ہوں یہی وجہ تھی اس کتاب کے لانے کی اس کی دروس ابھی اور بھی ہیں جنت کے دروس مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر جہنم کے دروس بھی ہیں اس کتاب میں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی تفصیلات کا مقصد یہ تھا کہ بازے روایات جو ہیں وہ مختصرن ہیں وہ کتاب جو ہے وہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے تو بہرحال یہاں پر آپس کی ملاقات اور رب کے دیدار پھر وہاں سارے جنتی جمع ہوا کریں گے اور وہاں دیدار جو ہے وہ تو ہوگا یہ ہوگا اور جو مرضی چاہے خرید و فروخت وہ بھی ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات صحابہ اکرام سے ملاقات اولیاء اکرام سے ملاقات یہی وہ جگہیں ہیں جہاں پر یہ تمام معاملات ہوں گے اور جمعہ سے مراد بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہے اور اسی سے ہفتے بھر کی مقدار مراد ہے کہ جنت میں تو نہ دن ہے نہ رات ہے نہ ہفتہ ہے نہ مہینہ ہے مرقات میں آتا ہے کہ جنت کے بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے جسے علماء دین ہی پہچانیں گے اس افضل وقت کا نام جمعہ ہوگا جنتی لوگ علماء سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جایا کریں گے وہاں ان سے رب تعالیٰ فرمائے گا جو چاہو مانگو یہ لوگ علماء سے پوچھ کر مانگیں گے لہٰذا علماء کی ضرورت تو آپ کو جنت میں بھی پڑے گی یہ علماء کا عزاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں یہ امتیاز دے گا کہ ایک ایسا علم انہیں عطا ہوگا جس کے لئے لوگ ان کی طرف ایک دفعہ پھر رجوع کریں گے بارال مرقات میں یہ تفصیلات آتی ہیں تو گویا جنت میں یہ جمعہ کا دن رب کی نعمتوں کی زیادتی کا دن ہوگا جیسے دنیا میں جمعہ زیادتی عطا کا دن ہے اس میں ایک نیکی کا سواب بڑھ کر دیا جاتا ہے اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے کہ شمالی ہوا چلے گی ان کے چہروں ان کے کپڑوں میں بھر جائے گی جس سے ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا تو یعنی تم دنیا میں جس ہوا کو شمالی ہوا کہتے ہو اتر والی ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو اتر والی ہوا تو یہ بارش لاتی ہے وہاں ایسی ہوا چلے گی جو خوشبو عطر وغیرہ ان کے جسموں سے بھر دے گی خیال رہے کہ جب ہم مغرب کی طرف مو کر کے کھڑے ہوں تو داہینہ ہاتھ کا رخ شمال ہے وہاں چونکہ مشرق و مغرب نہ ہوگا لہذا شمال و جنوب بھی نہ ہوگا اہل عرب بلکہ تمام دنیا والے شمالی ہوا کو بہت مبارک سمجھتے ہیں اسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں مونسون کے نام سے بھی کہا جاتے کہ یہ بارش لاتی ہے تو مبارک سمجھنے سے مراد اس کے بعد بارانی آتی تو باران وہاں پر وہ سمت ایک سمت سے ہوا چلے گی اور وہی سمت سے ہوا چلے گی اور اس کا معاملہ یہ ہوگا سمجھانے کے لیے اس طرح فرمایا شمالی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے یعنی وہ ایسی ہوا ہوگی جو مبارک ہوگی جیسے دنیا میں بھی تم نے سرٹن ڈائریکشن سے ہوا چلتی ہے تو تمہیں پتہ ہوتا ہے یہ بارش لائے گی اچھا اگلا پوائنٹ جو اس روایت میں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں لوٹیں گے حسن و جمال بڑھ چکا ہوگا یعنی یہ جنتی جب اس بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ان کا حسن و جمال ان کی محق خوشبو وغیرہ اور بھی زیادہ ہو چکی ہوگی جس پر ان کی گھر والے یہ کہیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں گے تاکہ عورتیں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو پردہ وہاں بھی ہوگا بازار میں جو کچھ دیکھیں گے وہ ان کو وہاں آتا ہوگا تو گویا یوں سمجھ لیں اس کو آج کل سمجھنا بڑا حسن ہے آپ لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں نا خواتین تو بہت زیادہ کرنے لگ گئی آج کل کووٹ کے دنوں میں تو آن لائن شاپنگ ہوتی ہے گھر پہ ہوم دیلیوری ہو جاتی ہے نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا اور بعض ممالک میں تو سہولت یہ بھی ہے نا کہ آپ جو ہے ڈیلیوری سرویسز جو ہے اس کے چارجز بھی نہیں ہیں بعض ممالک میں ہوں گے تو اینیوے باٹم لائن ہے کہ اس کو سمجھنا آج کے دور میں کمپیرٹیو پہلے زمانے کے آسان ہے کہ گھر سے شاپنگ کیسے ہو جائے گی اور یہ اب سمجھنا بڑا آسان ہو گیا اچھا اسی طرح ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حسن و جمال پڑ جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے یہ بات کہیں گے تو یعنی اے بیویوں ہم تو اس بازار میں جا کر یہ حسن و جمال خوشبو مہک یہ ساری چیزیں لے آئے تم تو گئیں بھی نہیں اور یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کی تفصیلات امام سمرقندی رحمت اللہ علیہ جو ہے اپنی کتاب میں لاتے ہیں جس کو میں پہلے بڑی تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ خواتین کی مجلسیں بھی ہوں گی اور وہ بھی دیدارِ الہیہ سے مستفید ہوں گی اور وہ ان کے حسن و جمال میں جو ہے وہ انکرمنٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ خواتین اپنے گھر آئیں گی جس طرح مرد پھر وہاں سے بازار جائیں گے تو خواتین جب بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے مجلس میں ہوں گی تو وہاں پر ان کی بھی ملاقاتیں ہوں گی تو اب دونوں کی حسن میں اضافہ ہوگا دونوں میں خوشبو اور مہک کا اضافہ ہوگا تو مردوں کے حسن اور مہک میں بھی اضافہ ہوگا اور خواتین کے حسن اور مہک میں بھی اضافہ ہوگا جس سے بھی جنت میں مصافحہ کیا جائے گا ہاتھ ملایا جائے گا تو دونوں طرف خوشبویں خوشبویں ہاتھ معتر ہو کر لوٹے گا اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ تعالی اس درس کو پھر جاری رکھیں گے اگلی دفعہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں